انہوں نے خود یہ قصہ بیان کیا پچھلتی جو ان کی برسی تھی اس پر میں نے ایک ویڈیو اور آوڈیو بھی جاری کی تھی کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا صبح صغیرے دروازے پہ دسخت ہوئی تو دروازہ خوالہ تو ان کے والد صاحب رسول بخش صاحب کھڑے ہوئے تھے تو میں نے بولا بابا خیر ہے کہتے ہیں تمہارے دوست آئیں تمہیں لینے کے لئے اس زمانے میں لوگ جو ہے دیوارے پھلانک کر جیل سے نہیں بھاگتے تھے ٹینکیوں میں چھپ کر لوگ جو ہے سردے پار نہیں کرتے تھے جیل سے والد کہتا ہے میں گیا ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ایک پولیس کی ٹرک تھی کہتا ہے جی قطل کے الزام میں آپ کے گرفتاری کے وارنٹ ہے ہم آپ کو گرفتار کرنا ہے والد نے کہا ہے تم لوگ مجھے بول دیتے ہیں میں خود تھانے چلا تھا کہتا ہے نہیں جی ہم بلدستان سے آئیں تو آپ کے آرڈریں وہاں لے جانے کی تو میں نے کہتا ہے ان سے ریکویسٹ کی کہ اتنا مجھے موقع دیں گے میں کیونکہ بیٹھ صاحب آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں تمام جو ہمارے لیڈر صاحبان تھے ان کے بسترہ بند ہوتے تھے ان کے پاس وہ تیار رکھتے تھے اپنے کیونکہ ان کو پتا تھا جیل جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا موقع دیں گے کہ میں اپنا وہ بسترہ بند اور کپڑے کچھ اٹھا کے تیار ہو کیا ہوں کہتا ہے جی بلکل آپ جائے میں گیا تیار میں جب تیار ہونے کے لیے گیا تو میرے دادا اور ان کے والد صاحب صدار رسول گوش جو ہے ڈی ایس پی کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے کہتا ہے جیسے ہی میں آیا تو میں نے ڈی ایس پی کو کہنا جی چلے سامان رکھا تو والد نے ان سے رخصت کیا تو ان کو کہا نہیں جی آپ کے بھی وارانٹ ہے آپ کو بھی جانا ہے تو انہوں نے کہا بدبخت ایک آدھے گھنٹے سے مجھے ذر بٹھایا مجھے بھی موقع دیتے ہیں میں تیار ہو کے آجا ہوں کہتا ہے نہیں آپ تیار ہو کے آجائے اب تو ہم یہاں سے ساریاب روڈ سے یہاں تک ائر کنڈیشن لینڈ کروزر گاڑی میں آتے ہوئے بھی ہماری کمروں میں جو چک پڑ جاتی ہیں کہتا ہے پولیس کے ٹرک میں باپ بیٹے کو وہاں سے کراچی سے منگو پیر سے ان کو بٹھایا اس وقت سپر آئیوے نہیں ہوتا تھا ہے ایدر آباد ایدر آباد سے سکھر اور سکھر سے جو مچ لے آئے دو سپائی تھے اس گاڑی میں ڈی ایس پی کے ساتھ باقی کے تیم میں اور میرے والد تھے پانچ سال قید مچ اور مختلف جیلوں میں قید و بند اپنے والد اور بائی اور قبیلی کے ساڑھے تین سو لوگوں کے ساتھ پانچ سال کی قید انہوں نے کہتی ریائی کے کچھ عرصے بعد وہ کراچی نہیں آئے جیسے ہی ریائی ان کو ملی مچ سے انہوں نے جو بلوستان کا دورہ شروع کیا تو ہمیں شفقت ملتی کہاں سے اور ان دوروں کے بعد انیس سو ستر کے الیکشنوں کا اعلان ہوا پھر وہ الیکشن کمپین نہ روڈ سڑکے تھی نہ ہی کمیونکیشن کے اور ذرائع تھے نہ ہی ویڈیو کال تھی نہ ہی موبائل فون تھے تین چار مہینے وہ کتے ہمیں پورے بلوستان میں جو صرف کمپین میں لگے اس کے بعد نیشن عوامی پارٹی نے جس انداز میں بلوستان اور اس وقت نوی ایف پی تھا اب خیبر پختونخواہ ہوا ہے وہاں سے اکثریت میں انہوں نے کامیابی حاصل کی بلوستان میں نیشن عوامی پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع دیا گیا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اور نوی ایف پی میں جمعیت علماء اسلام کو نو مہینے کی وہ حکومت ہمیں مطلب ان کے اولادوں کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ آپ کوئٹہ نہیں آئیں گے خود والد صاحب نے منع کیا ہے کہ میرے خاندان کا کوئی بھی شخص کوئٹہ نہیں آئے گا ابھی آپ دیکھیں وزیر اللہ حسن میں خاندان کے جتنے افراد ہیں ان کے دفتر باقیدہ قائم ایک بڑے بھائی کا دفتر ہوتا ہے ایک چھوٹے بھائی کا دفتر ہوتا ہے ایک چاچے کا دفتر ہوتا ہے ایک سسر کا دفتر ہوتا ہے ایک سالے کا دفتر ہوتا ہے ہمیں اجازت نہیں تھی بڑا بائیس مرحوم سردار مونیر ایڈمیشن کے لیے یہاں پہ آ رہا تھا تو آتے ہوئے والد کی نظر اس پر پڑی اور اس کو بلا کے اس کو ڈانڈا جب میں نے منع کیا تھا کوئٹہ آنے سے تم آئے کام کیوں آئے ہو اور اس کو پھر خوزار بیج دیا ان کے وزارت اعلیٰ کے دور میں ہمیں سے کوئی گرامر سکول میں نہیں پڑا نہ ہی اچھی سن کے سکول میں ہم نے تعلیم آسل کی نہ ہی کراچی کے کسی گرامر یا ایکش میڈیا ہمیں سکول میں آسل کی وہ وزیر اعلیٰ تھے میں میرا بھائی ہم سب نے وٹ کے گورنمنٹ میڈل اسکول اسوات ہوتا تھا اس میں ہم نے تعلیم آسل کی اور اس نو مہینے کی حکومت کے بعد تمام نیشنل عوامی پارٹی کے اکابری کو ہیدر آباد سازش کیس اور ملک میں بغاوت یا عراقی ایمبیسی کے ہتھیاروں کے جرم میں جو ہے ان کو قیدیں کاٹنی پڑی کبھی ہیدر آباد تو کبھی پنجاب کے کسی ریسٹ آوس میں کبھی جیل میں جب وزارت اعلیٰ کا ان کا فیصلہ ہو رہا تھا کہ جی وزارت اعلیٰ کون لیں گے والد نے خود مجھ سے قصہ کیا کہ میں ناوہب خیربش مری کو کہہ رہا تھا کہ آپ وزیرالہ بنیں ناوہب خیربش مری کہہ رہا تھا نہیں تمہیں بننا ہے تو اس میں کہتا ہے میرا ان کا جگڑا ہو گیا تو اس دوران میر غوث بش بزنجو بیچ میں آئے تو انہوں نے کہا کس بات پر جگڑا ہو رہا ہے تو میں نے کہا میں اس ناوہب خیربش کو کہہ رہا ہوں کہ تم وزیرالہ بارے وہ مجھے کہہ رہا ہے تو اس نے بلا بابا خیرت ہے رہے نمیانی خیر دست تمہارا فانسی ہے نبرگا تمہوں کو فانسی پہ نہیں بیج رہے تم کو وزیرالہ بن رہے تو کیوں نہیں بن رہے تو راکھ صاحب اس وقت یہ جذبہ ہوتا تھا کہ کوئی وزیرالہ بننے کے لئے تیار نہیں میں اس کو کمپیر آگے آکے کروں گا کہ اس وقت میں اور آج کے وقت میں کتنا بڑا فرق ہے نو مہنے کی حکومت اور پانچ سال کی قید جیسے ہی وہ قید سے چھوٹے جلا وطنی میری عمر جب انیس سال ہوئی تھی جب وہ لندن میں تھے انیس سو اکیاسی میں جب جا کے مجھے ان کی شفقت ملی بولنا بھی میں سکھ گیا تھا چلنا بھی میں سکھ گیا تھا لیکن وہ دس بارہ سال نہ کہ صرف میرے برستان میں کئی ایسے لوگ ہوں گے کئی ایسے اکابرین ہوں گے جن کے اولادوں اپنے اس باپ کی شفقت سے محروم رہے ہیں آج بھی ہیں میسنگ پرسنس جو کئی سالوں سے دس سالوں سے بیس سالوں سے ان کے نہ کہ صرف بچے اپنے لند کی شفقت سے محروم ہیں ان کی بچیاں جو ہیں اپنے باپ کے پیار و محبت سے محروم ہیں ان کی گھر کی عورتیں تمام ان چیزوں سے محروم ہیں جو ایک باپ ایک بائی ایک شوہر ان کو دے سکتا ہے ان کا ذمہ دار کون کیا ان سب کے بچپن کے وہ دن واپس دلائے جا سکتے ہیں کیا ان سب کے بچوں کے وہ پیار و محبت سے محروم میوں کے دن دنیا کی کونسی وہ قوت ہے دنیا کی کونسی وہ قدرت ہے جو ان کو واپس دلات سکتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لمات اور واقعات ہوتے ہیں جو جن کی نورمائی سے یا جن کے ہونے سے ان شخصیت کو نکھار دیتی ہیں یا ان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اس طرح کا قدم لیں مہتمہ گاندی اس وقت تک لیڈر نہیں تھے جب ساؤت افریقہ کی کسی ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر لکھا گیا تھا انڈینز آر نوٹ آلاوٹ مطلب ہند ہندوستانیوں کا اس ڈبے میں بیٹھنا جو ہے منع ہے صرف یہ نہیں لکھا تھا ڈاگز اور انڈینز آر نوٹ آلاوٹ کتے اور ہندوستانی جو ہے آلاوٹ نہیں لیکن وہ بزد جا کے وہاں پر بیٹھ گئے ظاہرے سفید فاموں نے آکے دیکھا کہ یہ کون آکے بیٹھا اس وقت وہ وقالت کرتے تھے سیاست میں ان کا کوئی رول نہیں تھا ان کو اٹھانے کی کوشش کی انہوں نے ریزسٹ کیا تو اس کو اٹھا کے ٹرین سے بمائے اس کے سامان کے بار پہ وہی علمہ تھا وہی جو واقعہ تھا گاندی کو جو ہے ماتمہ گاندی اس نے بنایا اور والد صاحب نے بھی سیاست میں آنے کا جو قصہ کیا جو سرداری تھی حکمرانوں کے سازشوں کے تحت ہمارے گرانے سے نکل چکی تھی تو جب مشکل سے وہ جا کے انہوں نے اپنی اس سرداری کو تھاما ان کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ اپنے علاقے علاقے کی فلاہ بے بود اور علاقے کے اپنے قبیل کے لوگوں کے لیے جو انہوں نے اپنی زندگی وفق کی ہوئی تھی اس زمانے میں وڈ سے جو روڈ آتا تھا وہ مگوپیر سے ہوتا ہوا شانورانی شانورانی سے ہوتا ہوا سارونہ اور سارونہ سے ہزار کی پاس آتا تھا لیکن بلدیات نے کچھ فنڈ دیئے ہو تھے اس زمانے میں پچیس ہزار کہ وڈ سے لسویلہ تک آپ روڈ بنائے اُس زمانے کے پچیس ہزار میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کچھ نہیں تھے لیکن اتنے نہیں تھے کہ کوئی ایک سڑک بنائے والد صاحب کہتا ہے میں نے سردار فقیر محمد بزنجو نے کیونکہ ان کا بھی علاقہ آتا ہے ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ مزدور جو ہے ہم اپنے قبیلے کے لوگوں کو گائیں گے مزدوری ان سے لیں گے اور اس روڈ کو جو ہے ہم خود تعمیر کریں گے اور کئی مہنوں کے بعد وہ روڈ تعمیر ہوا اسلامباد سے آئے ہوئی رقم تھی تو وہ آنکے دیکھنا چاہتے کہ واقعہ پر یہ رقم جو ہے اس صحیح جگہ پر خرچ ہوئے تو پولٹیکل ایجنٹ تھا وزیر اعظم تھا کل صاحب وزیر اعظم تھا جو دو روپے ہے وزیر اعظم آج کل کے وزیر اعظم نہیں اس وقت کے وزیر اعظم بھی کچھ اور ہوتے تھے تو وہ آیا کہ اس روڈ کا معاینہ کرتا ہے اور